السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر 161 آیت نمبر 41 سے 76 تک لسن نمبر 161 آیت نمبر 41 to 76 وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے تجھے بنایا اپنے لیے وَسْتَنَعَتُكَ لَفْس سواد نون آئین سے ہے سنع سنعات کاری گری کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا انتخاب کر کے پھر خاص طور پر اس کی تربیت کرنا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بنی اسرائیل میں سے چنا اور پھر ان کو ایسے مرحلوں سے گزارا ایسی آزمائشوں میں ڈالا امتحانوں سے کیوں گزارا کسی بھی کام میں مہارت کے لیے اور آلہ درجے کی قابلیت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ اور ٹیسٹ پر ٹیسٹ ایک کے بعد ایک اور مسلسل امتحانات جب جا کر انسان اس کام کے اہل اور قابل بنتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر کیسے بنتا ہے کوئی امتحان دینے پڑتے اس کو کتنے بہت زیادہ اور مسلسل مسلسل ایک کے بعد ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے چن لیا اب کہا گیا اِذْحَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِ جاؤ تم اور تمہارا بھائی کس سے خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور حارون علیہ السلام سے تم دونوں جاؤ بِآیَاتِ میری آیات یعنی موجزات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ وَلَا تَنِيَا فِي وِكْرِ اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں نہ کمی کتاہی کرنا میرے یاد میں تَنِيَا کا لفظ جو ہے وَاوْ نُونَ یہ سے ہے وَنِيَنْ کہتے ہیں تھکان کو سستی کو کمی کرنے کو کتاہی کرنے کو اور پھر ذکر سے مراد تسبیح وغیرہ بھی ہے اور ذکر سے مراد تبلیغ بھی ہے یہاں تو مراد پہلا مانا اگر لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب تم تبلیغ کا کام کرو تو کسرت سے مجھے یاد کرو ایک تو یہ معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ جب میری بات تم دوسروں کو پہنچانے لگو تو اس میں تم کسی قسم کی سستی اور کتاہی سے کام نہ لینا پورا پورا حق ادا کرنا اگرچہ خطاب ان سے ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی تو اس میں سبق ہے ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی یاد کا حق ادا کرتے دن میں ہماری زبان دوسری باتوں میں کتنی چلتی ہے اور اللہ کی یاد میں کتنی حرکت کرتی ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اس پیغام کو آگے پہنچانے میں سستی نہ کرنا تاخیر نہ کرنا کتاہی نہ کرنا اِذَا وَا الَا فِرْعَوْنَ جاؤ فِرْعَوْن کی طرف اِنَّهُ تَغَا کیونکہ وہ سرکش ہو گیا دونوں کو بھیجا گیا لیکن یہ یاد رہے کہ اصل ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور پھر حارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پہ جا رہے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی یہی کی تھی اشدد بھی ازری کہ ان کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے میری کمر باندے تو موسیٰ علیہ السلام مطبوع تھے اور حارون علیہ السلام تابع تھے تو جاؤ دونوں پھر ان کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا اور اس کی سرکشی کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى فَقُولَا لَهُ پھر دونوں کہنا اس کو قَوْلًا کَلَام گُفْتُگُو بَات لَيِّنًا نَرْم فرعون سے نرمی سے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذِكَّرُ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اَوْ يَخْشَ یا اللہ سے ڈر جائے اب یہ قولاً لَيِّنًا کیا ہے صفت موصوف ہے نرم بات اور لَيِّنًا کلاس جو ہے لَا نَيَلِينُ لین سے ہے یعنی خواہ تمہارا مقابلہ فرعون سے ہو تب بھی تم اپنے اصول پہ قائم رہنا اور وہ اصول ایک دعائی کے لیے کیا ہے کہ جب وہ کسی غیر مسلم سے بات کرے تو خواہ وہ کتنی سرکشی دکھائے کیسے ہی بے رخی کرے کیسے ہی بدتمیزی پہ اتر آئے لیکن مومن اپنے اخلاق پر جمع رہے اور وہ نرمی ہی سے بات کرے اب دیکھئے کہ اگر دونوں آپ اس میں جگڑنے لگ جائیں اور دونوں سختی پہ اتر آ اور دونوں گتھم گتھا ہو جائیں تو دونوں میں فرق کیا ہے کس چیز کا فرق فرق ہی نہیں ہے جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں جو کام وہ شخص کر رہے ہیں اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر کس چیز کا فرق ہے تو یہاں پر خاص طور پر آرام سے بات کرنے کے لیے کہا کیونکہ ڈر یہ تھا کہ فرعون سخت بولے گا قبول نہیں کرے گا تو ہوتا ہی نہیں کہ انسان میں ایک ریاکشن آ جاتا اگر کوئی سختی کر رہا ہو تو جواب میں ویسا ہی بولنے لگتا ہے انسان کہ وہ جو بھی کرے تمہیں کیا کرنا ہے نرمی سے بات کرنا مشورے سے بات کرنا یعنی بطور مشورہ کے بات کرنا سجیسٹ کرنا آرڈر نہیں کرنا حکم نہیں دینا عام طور پر کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب ایک شخص دوسرے کو کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو تو اس میں کیا پہلو آ جاتا ہے حکم کا آرڈر کا تو یہاں نرمی سے بات کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایسے لہجے میں یا ایسی ٹون یا ایسے لفظ میں بات نہیں کرنا کہ جس سے ایک رہونت ربکتی ہو یا ایک آرڈر کا انداز ہو بلکہ اس کے مقابلے میں حکمت اور معیزت حسنہ سے کام لینا قولا دونوں کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں ان یفرت علینا کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر او یا ان یتغا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں نے ایک ہی بات کہی اور وہ کیا تھی کہ ہم جاتے تو ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر افراد سے کام لے گا فیرے توئے پیچھے بھی آپ پڑ چکے ایک ہوتا ہے افراد اور ایک ہوتا ہے تفریت افراد کیا ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ کرنا اور تفریت ہوتا ہے اس میں کمی کر دینا تو یہاں افراد کیا تھی فیرون کی کہ وہ بات سننے سے پہلے ہی ہمیں مروا دے گا یعنی قبل از وقت ہی قتل کر دے گا بات پہنچنے سے پہلے یا کلام سننے سے پہلے ہی کیونکہ وہ سرکشوں میں بھی بہت بڑا سرکش تھا تو اس سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی تھی اوہی اتغاہ یعنی ہے کہ وہ سرکشی کرے گا سرکشی اللہ کے مقابلے میں اور سرکشی بندوں کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں سرکشی کیا ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے کہ یا رب کہ جب ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ کیا کرے گا سننے کی بجائے کالیاں دینے لگے گا جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ان کو دین کی بات بتائیں تو وہ آپ کو بھی اور دین کو بھی اور دین والوں سب کو رگیدنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا نا ایسے یعنی آپ دین کی بات کریں تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نہ دین بھیجنے والے کو نہ لینے والوں کو اور نہ پھیلانے والوں یہی ہے کہ وہ تو سرکش بن جائے گا اور یہ کہ بندوں کو یعنی بن اسرائیل کو مزید ستانے لگے گا اس سے تو وہ چھڑ جائے گا یہ ایسے ہی جیسے بڑوں کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈال دیں تو کیا کرتی ہیں بڑے کس کو کٹتی ہیں چھڑنے والے کو یا کسی اور کو بھی سب کو جو بھی مل جائے یعنی سب کی شامت آ جاتی تو یہی معنی ہے کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا بات سنے گا کام وہ پہلے ہمارا تو خاتمہ کر دے گا اور دوسرے یہ کہ وہ آپ کے لئے بھی نازیبہ لفظ استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل کی بھی شامت لے آئے گا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَا قَالَ لَا تَخَافَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتْدَرُوْ اِنَّنِي مَعَاكُمَا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کروں گا تمہاری مدد کروں گا اَسْمَعُ وَأَرَا میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یعنی تم جاؤ بے دھڑک میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا جہاں ضرورت ہوگی مناسب وقت پر میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو بچا لوں گا بے فکر ہو کے جاؤ فَأْتِيَاهُ پھر آؤ اس کے پاس فَأْتِي ہوتا ہے عمر کسی کا آؤ اور فَأْتِيَاهَا ہے دونوں آؤ فَقُولَا پھر دونوں کہو اِنَّا بِشَكْحَمْ رَسُولَا دونوں رسول ہیں رب کا تیرے رب کے فَأَرْسِل پس بھیج دو مَعَنَا ہمارے ساتھ بَنی اسرائیل بَنی اسرائیل کو یعنی جاؤ فیرون کے پاس اور اسے کہو کہ تو بَنی اسرائیل کو آزاد کر دے یعنی شام کی طرف جانے کی اصل وطن کی طرف جانے کی اجازت دے دو مصر سے فلسطین ارسلہ کا معنی ہوتا ہے اسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا یعنی بَنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو ان سے جو تم سخت قسم کے کام لیتے ہو وہ نہ لو اور انہیں اپنے اصل وطن جانے دو وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور نہ تم ان کو عذاب دو عذاب سے مراد یہاں مشقت والے کام بھی ہو سکتا ہے اور ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی یہ دونوں چیزیں تھی نا ان کے ساتھ بَنی اسرائیل کے ساتھ کیا قتل اولاد بھی تھی یعنی بیٹوں کو قتل کر دیتے ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے وَإِذْنَكْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابُ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تُعَذِّبْهُمْ وہ جو سو الْعَذَابُ تھا يُزَبِّحُونَ آبْنَا أَكُمْ اس سے تم ان کو نجات دے دو اور دوسرا کیا کہ ان سے مشکت والے کام کراتا تھا یعنی بڑے بڑی عمارتوں کی تعمیر میں ان کو استعمال کرتا اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ مر بھی جاتے ہیں یعنی سخت مشکت کی وجہ سے قَدْ جِعْنَا कَ تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس کس کے پاس فیرون کے پاس بِآیَتٍ نِشَانِ پیچھے آیا نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور یہاں آیا نشانی مراد یہ کہ ثبوت اور دلیل کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے واحد جمع کے لئے نہیں مِرْ رَبِّكْ تیرے رَب کی طرف سے یعنی جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رسول ہیں اور ان سے کہو کہ بلی اسرائیل کو چھوڑ دو اور یہ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئیں اور نشانی کے ساتھ آئیں وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبْعَ الْحُدَى اور سلام ہو اس پر سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی اتباع کرے ہدایت کا اور سلامتی سے مراد یہاں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچاؤ اور الہُدَى سے مراد یہاں اسلام ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا جس نے ہدایت کی پیروی اختیار کر لی وہ محفوظ ہو گیا سلامت رہ گیا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبْعَ الْحُدَى سلامتی ہے اس کے لیے یعنی دنیا میں بھی وہ امن سے رہے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کیا کرے اتباع الْحُدَى ہدایت کی پیروی کرے اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ إِلَيْنَا بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی ہیں ہماری طرف یہ کون کر رہے دونوں موسیٰ اور حارون علیہ السلام اَنَّا الْعَزَابَ کہ بے شک عذاب سزا علا اوپر اس کے من جس نے قذبا جھٹلایا کس کو اللہ کی آیات کو وَتَوَلَّا اور مُو مُوڑ لیا مُو پیر لیا کہ ہمیں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی جھٹلائے اور مُو مُوڑ جائے اس کے لیے پھر عذاب لازم ہے اور یہ بات قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی ہے اور یہ صرف فیرون اور اس کی قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر ایک کے لیے عام ہے کیا کہ جو جھٹلائے اور مُو مُوڑے اس کے لیے سخت سزا ہے اور یہ کس کے مقابلے میں وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَالُ حُدَا ایک طرف قبول کرنا ہے اور دوسری طرف جھٹلانا ہے قَالَا فیرون نے کہا فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ اگرچہ دونوں گئے تھے اور دونوں سے مخاطب ہے لیکن خاص طور پر موسیٰ سے بات کر رہے فیرون کیونکہ اصل معمور وہی تھے قَالَ رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلق یعنی موضوع صورت اور شکل اتا کی ہر چیز کو بہترین شیپ میں پیدا کیا جس نے ہر چیز کا ڈیزائن بنایا خلق یہاں صورت کے معنوں میں شیپ کے معنوں میں تخلیق کے معنوں میں ثم مہدہ پھر اس کو راستہ دکھایا ہدایت دی کس چیز کی کہ وہ کیا کام کرے کیسے کرے اور پھر نہ صرف یہ کہ تخلیق کیا ثم مہدہ پھر اس کو راہ دکھائی اس کو اس کے وجود کا مقصد بتایا موسیٰ علیہ السلام نے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعرف کریا کہ وہ اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ ہادی بھی ہے تو جس نے ہر چیز کو اس کا مقصد وجود بتایا مقصد زندگی کیا وہ انسان کو جو جو اشرف المخلوقات ہے پیدا کرنے کے بعد انسان کو نہیں بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا اور اس کی رہنمائی نہیں کرے گا کیا وہ اس کو تعلیم نہ دے گا اس کا معلم نہ ہوگا تو یہاں موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کا تعرف کراتے ہیں اب جب لا جواب ہو تو کہنا کہ اس بات کو تمہیں چھوڑ دیا معنی نہیں جاننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود ایک اور نکتہ چھیڑ دیا اور وہ کیا تھا کہا کہا فرعون نے بالو بال کہتے ہیں حال کو بال اصل میں کہتے ہیں فکر کو سوچ کو جو انسان کے اندر سے گزرتی عربی میں کہتے ہیں خطرہ ببالی مجھے خیال آیا ہے میرے خیال سے یہ بات گزری ہے تو یہاں بال حال کے معنی میں بے والام اس کا روٹ ہے فما بال القرون الاولا قرون کس کی جمع ہے قرن کی قرون اولا اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کبھی قرون اولا کے مسلمان اولا کہتے ہیں پہلی دیکھو اولا کیا ہے اول سے اولا ہے پہلی قرون یا پچھلی قوم گزشتہ قوام ان کا کیا حال ہے اب حال سے مراد یہ قوام کونسی ہیں وہ جیسے آد سمود قوملوت ان سب کا کیا حال ہے ان سب کے بارے میں تم کیا بتاتے ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا کہاں ہیں وہ کس حال میں ہیں ان پہ کیا گزرے گی ان کا انجام کیا ہوگا یہ پوچھ رہا ہے یہ سوال شرارت پر مبنی تھا کیونکہ کہ اگر موسی علیہ السلام کہتے کہ وہ عذاب میں ہیں جہنم میں ہیں تو وہ کیا کہتا اچھا پھر تمہارا خیال ہے کہ ہم نہیں مانتے تو ہم بھی وہیں جائیں گے تو ایک فتنہ ہو سکتا تھا اب دیکھئے کہ موسی علیہ السلام کا جواب وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فلان علاقے میں دفن ہے اور ان پہ فلان عذاب آیا یا آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا حالانکہ پتہ بھی تھا لیکن یہاں خود سے کچھ نہیں بتایا اللہ کی طرف منصوب کر دیا ان کا علم میرے رب کے پاس اللہ کو پتہ اللہ عالم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فتنہ انگیز سوال کرے جس کے سوال کا مقصد صرف شرب پھیلانا ہو اور لوگوں کو افنڈ کرنا ہو یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا تو ایسے موقع پر بات پتہ بھی ہو تو اللہ عالم کہہ کہ آگے گزر جانا چاہیے قَالَ عِلْمُحَا اِنْدَ رَبِّ فِي کتاب کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں اور کتاب سے مراد یہاں لوہ محفوظ ہے لَا يَدِلُّ رَبِّ نہیں غلطی کرتا میرا رب وَلَا يَنْسَ اور نہ بھولتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے يَدِلُّ اور يَنْسَ دلل کہتے ہیں کسی چیز کا دوسری میں مل کر وجود کھو بیٹھنا یا کسی چیز کی جگہ کا بھول جانا کہ اس کی جگہ نہ مل سکے مثلا دلل اور دلال بیسیکلی کہتے ہیں راہ گم کرنے کو اور راہ کب گم ہوتی ہے جب آپ کو راستہ بھول جائے تو کیا بھولتا ہے نشان کہ کہاں بھول جاتی مسئلہ آپ کو کسی کے گھر جانا تھا اور آپ بھول گئے کہ ٹرن مجھے کہاں سے لینا تھا تو میرا رب غلطی نہیں کرتا یا میرے رب سے وہ غائب نہیں ہے جگہ یعنی میرے رب کو پتا ہے وہ قوم دنیا کے کس حصے میں کہاں دفن ہے اور آخرت میں کیا انجام ہے ان کا ان کا ٹھکانہ کیا ولائن سا اور وہ بھولتا نہیں کیا نہیں بھولتا نسیان کہتے ہیں حافظے سے کسی چیز کا نکل جانا یعنی سوچ سے غائب ہو جانا یہ نسیان ہوتا ہے تو دلال اور نسیان میں فرق ہے دلال میں جگہ ہے اور نسیان میں بات ہے یعنی حافظے سے متعلق لا یدل رب و لا انس میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی اس کو سب پتا ہے کہ وہ قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں کہاں مرخب کے دفن ہیں اور آئندہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرنا ہے اور دنیا میں وہ کیا کرتے رہے ان کی حرکتوں کو ان کی سرکشیوں کو بھولا جعل لکم الارض مہدن موسیل السلام پھر پچھلے سوال پہ آ جاتے ہیں کون سے فمر رب کے تعرف پہ کیوں اصل مقصد تو ایک دائی کا لوگوں کو رب سے جوڑنا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ خواہ آپ کا واسطہ مسلم کے ساتھ ہو یا نون مسلم کے ساتھ ہر انسان کی دینی تعرف کرائی جائیں رب کی نعمتیں یاد کرائی جائیں اس کی قدرتیں یاد کرائی جائیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں ایک اور انداز میں اب بات کرتے ہیں اللہ وہ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا یعنی جس زمین پر تم رہتے ہو اے لوگو اے فیرون اور اس کے ہواریو وہ زمین تمہارے رب ہی کی بنائی ہوئی تم رب کو نہیں پہچانتے جس نے یہ تمہیں بنا کے دیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کو دیکھ کے کہے کون ہو تم والدین کو کوئی کہے اگر میں نہیں پہچانتا تم کون ہو یا کسی سے کہے یہ کون ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال نہیں اس کا دماغ ہی چل گیا یہ بھی نہیں جانتے تم دنیا میں کیسے آئے تھے تم اپنے ماں کو نہیں پہچانتے باپ کو نہیں پہچانتے یا یہ کہ مثلا آپ کا شہر آپ کو گھر بنا کے دے آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں سب لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور پھر کسی دن کہیں کہ یہ صاحب کون ہے یہ گھر کس کا ہے تو یہ 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 نانسنس انسان اس زمین پر رہے خور بنانے والے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہ سب کچھ کھائے پیے مزے کرے اور جب دینے والے کی بات تو وہ ہے کون اس کو نہیں جانتے تم پھر نہ جانے تو موسیٰ علیہ السلام بھی بہت سمپل ورڈز میں بیسکس کی طرف آتے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور چلائے تمہارے لئے اس میں راستے سلکہ کا لفظ سین نام کافی ہے سلوک کہتے راستے میں چلنے کو اور سلوک چال چلن کو بھی کہتے اور سلوک معاملے کو بھی کہتے اور مسلک اسی سے ہے چلنے کا طریقہ یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے چلنا اور چلانا دونوں معنوں میں آتا ہے وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ اور سُبُل کس کی جمعہ ہے سبیل کی تو سلکہ کا ایک مانا تو چلنا چلانا ہوتا ہے دوسرا پیرونہ بھی ہوتا داخل کرنا جیسے قیامت کے دن اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَ كُمْ فِي سَقَر کس چیز نے تم کو دوزخ میں داخل کیا اب سلکہ چلے نہیں بلکہ داخل کیا پیرویا ایک چیز کو دوسری میں ڈالنا پیرونے میں کہا کبھی موتی پیرویا ہو یا کسی چیز کو تصویح کے دانے پیروئے ہو تو اس میں دھاگا اس کے اندر سے گزارتے تو کسی چیز میں جانا اور داخل ہونا بھی سلکہ کمانا ہوتا ہے وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا اور چلایا تمہارے لیے یا بنائے تمہارے لیے اس میں راستے جیسے سورة انبیاء میں آتا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا وَأَنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش وہی برساتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ازواجًا پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے جوڑے اقسام اصناف ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج کہتے ہیں ہم مثل چیز کو ہم مثل کا کیا مانوتا ہے ایک جیسی اپنے جیسی مثلاً انسان کا جوڑا انسان سے ہے اور دوسرے جانوروں کا جوڑا اسی کی مانت ہے تو ازواج کا مانا امثال بھی ہوتا ہے اور اقسام بھی ہوتا ہے اصناف بھی ازواج اقسام من نبات نباتات میں سے شتہ متفرق مختلف جدہ جدہ شتید کی جمع یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ مختلف طرح کی نباتات کی اقسام تمہارے لئے پیدا کی جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لئے بنایا یا بچھایا اور تمہارے لئے اس زمین پر چلنے پھرنے کے راستے بنائے کمیونکیشن کے ذرائع بنائے پھر کھانے کے لئے رزق فراہم کیا جس کے لئے اس نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس بارش کے ذریعے ترہ ترہ کے درخت اور نباتات اور پھل اور پھول جن کی انواع اقسام ہیں وہ پیدا کی کلو کھاؤ ورعو اور چراؤ ورعو کا لفظ جہا رے آئین یہ سے ہے رائعن کہتے ہیں جاندار چیز کی حفاظت کرنا رائعن کیا ہوتا ہے جاندار چیز کی حفاظت کرنا خواہ غزا سے ہو یا پھر جان بچا کے رائعی کون ہوتا ہے گڈریہ وہ کیا کرتا ہے جانوروں کی جان بچاتا ہے کیسے کھلا پھلا کے چراؤ کے اور اگر ان کے قریب کوئی ایسا جانور آنے لگے کہ جو انہیں کھا جائے مثلا بھیڑیا وغیرہ تو وہ اس کو مار کے بھگا دیتا ہے تو رائعی جو ہے وہ محافظ بھی ہوتا ہے چرانے والا حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے دشمن سے بھی بچاتا ہے اور انام کس کی جمعہ ہے نعم کی اور نعم کس کو کہتے ہیں اونٹ کو نعم اونٹ کو کہتے ہیں اور نعم مویشیوں کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کے اندر اونٹ موجود ہوتا ہے اونٹ بھی بیچ میں شامل ہو کیونکہ اصل میں نعم اونٹ ہی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا اس میں لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِعُلِن نُحَا اقل والوں کے لئے نُحَا کا لفظ جو ہے نُون ہے یہ سے ہے ناہیون کہتے ہیں روکنے کو اقل جو کہ روکتی ہے اس لئے یہ نُحَا کا لفظ اقل کے لئے استعمال ہوتا ہے نُحِیَتُن کی جمع ہے نُون ہے یہ گولتے نُحِیَتُن اقل تو جو مختلف طرح کی نباتات اللہ نے پیدا کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاو مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْعَامِكُمْ تمہارے لئے فائدے کی چیز اور تمہارے موشیوں کے لئے اِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهَ آيَاتِ لِعُلِ النُّهَا اس میں یعنی پانی کے برس کر زمین سے ترہ ترہ کے پودے نکلنے میں اور پھر انسانوں اور جانوروں کی غزا کے فراہم ہونے میں بے شمار نشانیاں ہیں لیکن یہ نشانی کس کو فائدہ دیتی اقل والوں کو اقل مند لوگوں کو جو یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانتے اور اقل پھر کیا ہے صرف یہ اقل نہیں کہ انسان ان چیزوں کے اندر ہی کھو جائے یعنی ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ اقل کا استعمال کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اس پودے کا نام کیا ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے کس علاقے میں ہوتا ہے اس کے خصائص کیا ہے اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی مختلف خصوصیات کیا ہیں اور بس یہ اقل کا استعمال نہیں ہے یہ ادھورہ استعمال ہے اقل کا مکمل استعمال کیا ہے کہ ان پودوں یا کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے بعد پھر یہ کہ بنانے والے اور دینے والے کو پہچانا جائے اور اس کی قدرت کا اعتراف کیا جائے اور پھر اس کا ذکر اور شکر ادا کیا جائے منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا جس سے پودے پیدا کیے اسی سے تم کو پیدا کیا اور وہ کیا چیز ہے زمین مٹی وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے واپسی بھی وہیں ہیں موت کے بعد ومنہا نخرجکم اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے کس سے مٹی سے تارتن اخرہ ایک دوسری مرتبہ تارتن کرتن کی طرح ہے وقت یا باری تے یہ رے اس کا روٹ ہے یا تے ہمزہ رے دونوں آتے ہیں تیر یا تئر تارتن اخرہ سنن کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا یعنی پہلی پہلی لٹ جب ڈالی فرمایا منہا خلقناکم دوسری لپ ڈالی فرمایا وفیہا نعیدکم تیسری دفعہ مٹی ڈالی فرمایا ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ اسی مٹی سے انسان نکلا ہے اسی میں واپس جائے گا پھر اسی سے نکلے گا تو جس کی اصل مٹی اور جس کا انجام مٹی پھر تکبر اس کے لائق کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا اور البتہ تحقیق دکھائیں ہم نے اس کو کس کو فرعون کو آیاتنا اپنی آیات نشانیا کتنی کون سی کل لہا سب کی سب جتنی بھی ضروری تھی فَقَذَّبَا تو اس نے جھٹلا دیا وَعَبَا اور سختی سے انکار کیا سورة العراف میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کہ نشانیاں دکھائیں تھی یاد ہے آپ کو قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْدِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى کہا کیا تُو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تُو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے کون سی زمین مصر کی بِسِحْرِكَ اپنے جادو کے بل پہ جادو کے زور پہ يَا مُوسَى اے مُوسَى اے مُوسَى تو اس لیے پیغمبر بن کے آگیا ہے کہ تُو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دے تاکہ خود بادشاہ بن بیٹھے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آگے کہ فیرون تم اس محل سے نکلو میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی انہوں نے تو اس کو اللہ کا تعارف کرایا اللہ کی طرف بلایا لیکن ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو اس کو جس چیز سے تھرٹ محسوس ہوئی وہ کیا تھا ہاں اللہ کی طرف بلانا یعنی بات کچھ تھی اس نے اس کو کسی اور مانے میں لیا تم ہمیں جانے دو ہم نکلتے ہیں ہم جاتے ہیں اب فیرون مچل اٹھا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس اسی طرح کا جادو کیونکہ اس نے کیا کہا تھا وَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِيَ عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ یہ جادو گر کہا ہم جادو سے تیرا مقابلہ کریں گے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس بنا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ موعد کیا ہے زمان و مکان بھی یا مصدر میمی مصدر میمی ہو تو مانا کیا ہوگا یہ بتائیے وعدہ کرنا یا وعدہ دونوں طرح ٹھیک ہے فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ہمارے اور تمہارے درمیان یا اپنے اور ہمارے درمیان کیا کر ایک وعدہ مقرر کر آؤ وعدہ کریں یا ایک وعدے کی جگہ اور یا وعدے کا وقت مقرر کریں لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ نہ ہم خلاف کریں گے اس کا اور نہ تم کرنا مکاناً صبح ایسا مکان ایسی جگہ مقرر کرتے ہیں جو برابر ہو صبح کا لفظ ہے نا صبح ان سے ہے اور صبح کس کو کہتے ہیں جس کی دونوں طرف برابر ہو یعنی اونچہ نیچہ نہ ہو سپارٹ ہو صاف ہو ہموار ہو میدان ہو کیوں اونچہ نیچہ کیوں نہ ہو تاکہ سب دیکھ سکیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اگر اونچ نیچ ہو تو پھر کچھ حصہ سامنے ہوتا لوگوں کے اور کچھ پیچھ تو سوا کا ایک معنی کیا ہے بلکل سپارٹ میدان صاف ہموار تاکہ سب دیکھ سکیں پھر صبح کا لفظ برابر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو کس معنی میں کہ ایسی جگہ کہ جس پر ہم متفق ہو جائیں تمہارا اور ہمارا فاصلہ برابر ہو یا جو ہم دونوں کو سوٹ کرتا ہو فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَعْئِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَعْئِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةً موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت یوم الزِّنَةً جشن کا دن ہے زینت ویسے تو کہتے ہیں خوبصورتی کو ٹھیک ہے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلے کا وقت یوم الزِّنَةً قرار پایا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن سلکھ کیا جس میں ساری قوم اپنے کام کار سفارے ہو کر عید منائے اور جشن میلے کا سماہ ہو سب کے سب پھر مقابلہ دیکھنے آ جائیں یعنی یوم الزِّنَةً سے مراد زینت کا دن خوبصورتی کا دن یہ لفظی معنی میں نہیں ہے عید کا دن جشن کا دن وَأَيُّحْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے صبح صبحرے دُحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو جب سورج نیا نیا تلو ہوتا ہے جمک ہوتی اس میں سورت الدُحا بھی ہے نا وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ تو مو پھیر گیا فیرون فَجَمَعَ قَيْدَهُ تو اس نے جمع کیا اپنی چال کو ثم آتا پھر آیا یعنی اس وقت تو فیرون گیا اور جا کے اب سازشیں کر رہا ہے اپنے مکرو فریب کو کٹھا کر رہا ہے یعنی لوگوں سے مشورے کر رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے اور پوری تیاری کے ساتھ ثم آتا پھر آ گیا کب یوم الزین مکرہ وقت پر کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دیکھو وقت کی پابندی کرنا قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے بھی سمجھایا وَيْلَكُمْ حَلَاکَتْ تُمْهَارِ یعنی تمہاری کمبختی یا اے کمبختو لَا تَفْتَرُوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نَا بَانْدھوْ اللَّهِ پہ جھوٹ اللَّهِ پہ جھوٹ نہ گھڑو کیا مطلب کہ تم اللہ کے پیغمبر کو ساہر کہہ رہے ہو اور اس نشانی کو جو اللہ نے دی ہے مجھے تم جھٹلا رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم جادوگر ہو تو تم مجھے نہیں جھٹلا رہے کس کو جھٹلا رہے ہو اللہ کو جھٹلا رہے ہو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا میں پیغمبر ہوں لَا تَفْتَرُوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب تو وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ يُسْحِتَكُمْ کا لفظ سین حیتے سے ہے سحت پیچھے پڑ چکے ہیں فَيُسْحِتَكُمْ کا مجھے جو معنی سمجھ آرہا تھا وہ یہ کہ تمہاری چمڑیوں دھیڑ دے گا یعنی یہ محابرہ ہے کسی کی چمڑیوں دھیڑنا کیا ہوتا ہے خوب شامت لانا یعنی سخت قسم کی پکڑ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ اب ترجمہ یہ نہ لکھ لیں نہ جو میں نے کیا ہے وہ تو صرف محابرہ بولا ہے تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے کیونکہ سخت کا مطلب ہوتا ہے جسے خال کو چھیل دینا یا زخم چھیل دینا یا کسی بھی چیز کا چھلکہ اتار دینا جب کسی بھی چیز کا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے چھلکہ کس لیے ہوتا بیسیکلی پروٹیکشن کے لیے یعنی اللہ کی حفاظت اور پروٹیکشن تم سے اٹھ جائے گی اور وہ تمہیں ختم کر دے گا یہ مراد ہے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب وَقَدْخَابَ مَنِ افْتَرَا اور تحقیق ناکام ہوا جس نے بھی جھوٹ باندھا جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ کھڑا جس نے بھی بات کو بتنگڑ بنایا اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نرم بات نہیں تھی سخت بات تھی کہا نرم انداز میں ہی ہوگا لیکن بات بہت سخت تھی سخت طریقے سے ڈرائے تھا آپ ذرا کلام کی شدت کو محسوس کریں نا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ فَتَنَازَوْ أَمْرَهُمْ آپس میں جھگڑنے لگے اس بات کے بعد ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی کچھ کہنے لگے مقابلہ اب بھی کریں گے اور کچھ نے کہا باز آ جاؤ یعنی ڈر گئے اور اختلاف میں پڑ گئے جادوگر یا فیرون کی مشیر فَتَنَازَوْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تو وہ کھیجا تانی کرنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں تنازہ کس کو کہتے ہیں کس سے ہے نونزعین نزع کھیجنا وَأَصَرُ النَّجْوَا اور چُپکے چُپکے سرگوشیاں کی کل بھی پڑھانے لفظ سر کیا مانا ہوتا ہے چُپکے سے بات کریں اور نجوہ کس کو کہتے ہیں سرگوشی کو سرگوشی تو ویسے ہی چُپکے کی بھی بات ہوتی ہے اور اس کو بھی چُپکے سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی رازداری سے کام لیا اب یہ موقع بہت ہی نازک وقت تھا نازک موقع تھا اور یہاں بہت سمجھداری سے انہیں کام لینا تھا اللہ تعالیٰ اس پوری کیفیت کا نقشہ کھیج دیں یہ بات سن کے فَتَنَازَعُ فَتَنَازَعُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَصَرُ النَّجْوَا بہت چُپکے رازداری سے انہوں نے آپس میں معاملہ تے کیا قَالُو اور کس طرح ایک دوسرے کو اکسایا کہنے لگے انہازانی لساہرانی انہازانی بے شک یہ دونوں ان کو بے شک کمانا کیوں کیا جا رہا ہے آگے لا مارا تاقید کا بے شک یہ دونوں حازانی کیا ہے اسم اشارہ ہے اور تصنیع کا سیغہ ہے ٹھیک ہے حازا حازانی ہاولائی بے شک یہ دونوں لساہرانی یہ بھی کس کا سیغہ ہے تصنیع کا ساہر کی تصنیع ساہران یہ دونوں جادوگر ہیں یریدانی دونوں چاہتے ہیں اَنْ يُخْرِجَاكُمْ کہ وہ دونوں تم کو نکال دیں مِنْ اَرْدِكُمْ تمہاری زمین سے یعنی مصر سے بِسِحْرِهْمَا اپنے جادو کے بل پہ وَيَدْحَبَا اور یہ دونوں لے جائیں بِطَرِقَتِكُمْ تمہارے طریقے کو طریقہ کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے راستہ وے آف لائیف مذہب بڑے لوگ دین یعنی مصر میں اس وقت جو دین یا جو بڑے بڑے لوگ یا جو لائف سٹائل رائج ہے اور وہ کیسے ہے المثلہ مثالی علیہ کی طرح مثلہ جیسے کبرا حسنا بِطَرِقَتِكُمْ المثلہ تمہارا مثالی طریقہ مثالی لوگ مثالی دین مثالی لائف سٹائل یہ سب ختم کر دیں گے اصل ڈر اس کو کس چیز کا تھا کہ وہ تمہارا مثالی طریقہ زندگی ختم کر دے گا اب دو باتیں ہیں یہاں نمبر ایک تو یہ کہ جادو کے بل پر آج تک پوری تاریخ انسانی میں کوئی سلطنت ختم نہیں ہوئی یہ بلکل جھوٹا پروپیگنڈا تھا بلکل ایک غلط قسم کی بات تھی اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کچھ جھوٹی باتیں اتنی عام کر دی جاتی ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہیں کبھی کہیں آپ نے سنا ہو کسی تاریخ کی کتاب میں پڑا ہو کہ وہ فلاں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور جادوگروں نے مل کے اس کی حکومت ختم کی اور خود اس کے جھوٹی کہانیوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن کہیں کسی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا تو یہاں بھی یہ بات ایک بلکل لایانی بیکار سی بات تھی دوسری بات یہ کہ فیرون کو اس بات پر بڑا ناز تھا اور اس کے آیان سلطنت کو بھی کیا یہ ہمارا لائف سٹائل آئیڈیل ہے مثالی ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہیں کس قدر کمزور ہیں کوئی اتفاق اتحاد نہیں ان میں کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پروپیگنڈا مسلمانوں ہی کے خلاف کہ یہ مثالی طریقہ زندگی اور بہترین سیولیزیشن جو ہے اس کے خاتمے کا سبب بن جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے او ایو زیرہ فل ارد الفساد تو یہ دور اول سے ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقہ زندگی کو اللہ کے بتایا وہ طریقے کو لوگ کبھی کوئی نام دیتے ہیں اور کبھی کوئی پھر آپ دیکھیں وہ کہتا ہے فَأَجْمِعُوا قَئِدَكُمْ جمع کر لو اپنی چالوں کو جتنے بھی بار ہیں جو جو طریقے ہیں سب اکٹھے کر لو کچھ نہ چھوٹے اجمعُوا کا لفظ اجماع سے ہے اجماع کس کو کہتا ہے اگریڈ اپون اختلاف ختم کرو ایک نکتہ نظر اختیار کرو سب جمع ہو جاؤ گریٹ الائنس بناو قَئِدَكُمْ ثُمَّأْتُو صَفَّا پھر آجاؤ سارے صف بنا کے لائنز میں آو دسپلن کے ساتھ کیونکہ دسپلن میں روب بہت ہوتا ہے مسلمانوں کا روب کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ بھیڑ ہیں لائن بنانا نہیں جانتے اب آپ دیکھیں کہ فیرون دنیاوی اعتبار سے تو بہت کامیاب تھا دنیاوی ترقی کی تو وہ روج پر تھا وہ اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس کا ذہن کہاں تک جاتا ہے اور اس کے طریقہ اور انداز کیا ہے کہ اختلاف ہے مگر کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا اختلافی معاملات میں انتہائی رازداری سے کام لیتا ہے اور اس کے بعد قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے اجمعُوا قَئِدَكُمْ ساری چالیں کٹھی کرلو آج ثُمَّ تُو صَفَّ اور ڈسِپلن کے ساتھ مقابلے پہ آو دوسری طرف موسیٰ اور حارون کیا ہیں ایک اصا کے ساتھ آئے ہیں یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دل کے میں تو اس میدان کو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھتی ہوں یعنی اس امیجنیشن میں پورا ایک میدان ہے مکاناً صبح بلکل لیولڈ اور پورا ایک بڑا سٹیڈیم سمجھے اور چاروں طرف سے تماشا ہی آئے ہوئے کسی سٹیڈیم کا نقشہ ذہن میں لیا ہے کہیں بھی جو مقابلے ہوتے ہیں جیسے یہ اس کے نہیں ہوتے مقابلے ہوتے ہیں ریسلنگ کے ریسلنگ رنگ ہوتا ہے جیسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا یعنی کتنا ہی بھیڑ اور کتنا کٹ ہوتا ہے تو ویسی کوئی چیز دماغ میں لے آئے اماجینیشن میں اور پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل تو پتہ نہیں اس میں کہاں ہوگی موسیلی تو جو آگے آگے لوگ تھے وہ کون تھے انہی کے اپنے اور ساتھ جادوگر بھی تھے اور جادوگروں کے پاس ہر ایک کے پاس رسی اور ڈنڈا بھی تھا پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں رسلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کہتا ہے اختلاف ظاہر نہیں ہونے دینا پھر کیا اس کا حکم ہے صفوں میں آؤ لائنز میں پھل سٹیڈیم کو نقشہ لیں پوری لائنیں بنی ہوئے چاروں طرف سے یا جیسے فوجی جو پریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ میدان میں پوری لائنز میں ہوتے ہیں مارچ پاسٹ ہو رہا ہوتا ہے کتنا روب ہوتا ہے مجھے میوزیم میں جانے کے اتفاق ہوا ایجپٹ کا جو ہے اس میں کالوں کی فوجیں گوروں کی فوجیں یعنی رنگ رنگ کی نسلوں کے فوجیں جو تھی وہ فیرون کی تھے تو ان کو ڈسپلے پہ رکھا ہوا تھا کہ کس کس قسم کی اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا تھا اور کیسی کیسی فوجیں تھی کیونکہ فیرون از اللہ اتاد آتا ہے نا قرآن میں کہ وہ ایک خاص ہتھیار ہے اتاد فیرون جو بڑے بڑے لشکروں مالا تھا تو قسم قسم کی فوجیں ہیں اور قسم قسم کی لوگ اس نے جمع کیے ہوئے تھے اپنے آس پر بہت زبردست سلطنت تھی اس کی اور سب کو لے کے میدان میں آ گیا سب کٹھے ہو گئے اور پھر کیا کہتا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَا اور تحقیق کامیاب ہوا آج کے دن جس نے غلبہ چاہا یا جس نے بلندی چاہی آج جو کامیاب ہوگا وہی بلند ہو جائے گا یعنی جو جیتا مراد اسے یہ منِسْتَعْلَا یعنی جو غالب آگیا جو جیت گیا وہی کامیاب ہے یعنی بہت گرینڈ قسم کا کانٹسٹ تھا یا مقابلہ تھا اور اس کے لیے ہر لحاظ سے پوری تیاری میں تھا آیت نمبر سکسٹی فائیو سے قَالُوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِمَّا خَاح اَنْ يَكِ تُلْقِيَا تُو ڈالِ یعنی تُو آغاز کرے وَإِمَّا اَرْخَاح اَنَّكُونَ نَكُونَ اَنَكِ هَمْ هُو اَوَّلَ 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 اَنْ اَلْقَا جُو ڈالِ کیا ڈالِ اَسَا اَرْسِيَا اور اِمَّا کا لفظ جو ہے یہ تخییر کے لیے بھی آتا ہے تفصیل کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں پر کس معنی میں ہے تخییر کے لیے یعنی چاہو تو تم پہل کرو یا تم کہتے ہو تو ہم پہل کرتے ہیں اسے اب بھی اگر کہیں پر کھیل میں دو ٹیمز کو کھیلنا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں ٹاس کرتے ہیں یا یہ کہ کسی بھی اور طریقے سے پہلے اتفاق کرتے ہیں کہ آغاز کون کرے گا شروع کون کرے گا پہلے کون کھیلے گا قَالَ بَلْ أَلْقُو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو تم پہل کرو سورة شعراء میں آتا ہے قَالَ لَهُم مُوسیٰ أَلْقُو مَا أَنْتُم مُلْقُون کہ ڈالو تم جو تم ڈالنے والے ہو فَإِذَا حِبَالُهُم تو اب کیا ہوا انہوں نے ڈال دیا پھیکا تو جب ان کی رسیاں حِبَال حَبْل کی جمع ہے حَابَالَام حَبْل پیچھے پڑھا کیا وَأَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا تو ان کی رسیاں وَعِسِيُهُم عَسَا کی جمع اور عَسَا کہتے ہیں لمبی لاتھی کو جیسے چرواہے وغیرہ کی ہوتی ہے اور ان کی لاتھیاں يُخَيَّلُ خیال ڈالا جاتا تھا الَيْهِ اس کی طرف کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف مِنْ سَحْرِهِمْ ان کے جادو کی وجہ سے اَنَّهَا بے شک وہ تسعہ دوڑ رہی ہیں کیونکہ جب انہوں نے جادوگروں نے آ کر اپنی رسیاں ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں پر پردہ آ گیا جیسے سورة عراف میں آتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُ عَيُنَ النَّاس انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اس سہر کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر طرف سامپ دوڑ رہے ہوں یعنی رسیاں اور لاتھیاں دوڑتی بھی محسوس ہو رہی تھی آپ سوچئے کہ کسی میدان میں اگر انسان کو کئی ایک سامپ کٹھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو کیا کیفیت ہوگی سامپ تو ایک بھی نظر آجائے ایک بھی دکھائی دے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی اور کہاں یہ کہ ہر طرف سامپی سامپ اس منظر کو دیکھ کر فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف خیفتاً خوف مصدر ہے اوہ جیسا کا لفظ وَاوْ جیم سین سے ہے وجز کہتے ہیں ہلکی آواز کو یعنی ہلکا سا ڈر یا چھپا ہوا ڈر جس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ بہت کونپیڈنٹ تھے اللہ کے ازن سے انہوں نے دعا مانگی تھی رب شرح لی صدری تو اللہ نے ان کو ایک قوت اور اعتماد اور یقین دیا تھا اپنے کام پر لیکن اندر ہی اندر انہیں ایک گھبراہت ضرور ہوئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بارال انسان تھے پیغمبر تو تھے لیکن اصلاً انسان ہی تھے تو انسان خواہ کچھ بھی ہو لیکن وہ انسان ہی رہتا ہے فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى قُلْ لَا لَا تَخَفْ وہ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نہیں ڈرو کیسے جیسے کو رو رہا تو اسے کہا نہیں رو قُلْ لَا لَا تَخَفْ اِنَّكَانْتَ لَا عَلَا بے شک تم تم ہی آلہ ہو تم ہی بلند ہو تم ہی کامیاب ہوگے اور آپ دیکھیں گے کہ انسان اگر کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کی سوچ محصبت ہو اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہو کیا کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام یہ ہو سکتا یہ ہو جائے گا یہ نہ کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہوگا یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ نہ کہے بلکہ کیا کہ ہو جائے گا اللہ کی مدد میرے ساتھ تو وہاں بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ خف ڈرنا نہیں اِنَّكَانْتَ لَا عَلَا تم کامیاب ہو جاؤ گے قُلْ لَا لَا تَخَفْ اِنَّكَانْتَ لَا عَلَا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنایا تھا نا اور اس سوق بھی بات کا آغاز کہاں سے کیا تھا مَا تِلْقَ بِي يَمِينِكَ یا موسیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہی جو دائیں ہاتھ میں چیز ہے کل موسیٰ علیہ السلام کے لیے کامیابی کا ایک زینہ بنے گی تو اس وقت بھی کیا کہا تھا مَا تِلْقَ بِي يَمِينِكَ یا موسیٰ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مَا تِلْقَ بِي يَمِينِكَ یا موسیٰ اور یہاں بھی کیا کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں اس کو پھیک دو اس وقت بھی کیا کہا تھا پھیک دو پھیکوایا تھا نا تو کیا کہا اَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ یعنی کہا اپنا اصا کہا اَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وہ سیم ورڈنگ جو وہاں کیوں کیونکہ انسان چیزوں کو اسوسییٹ کر لیتا ہے اور اس وقت در نکالا گیا تھا آپ کا تَلْقَفْ مَا سَنَو نگل جائے گی جو انہوں نے کیا ہے ان کی ساری شعبدہ بازیاں اَلْقِ مَا فِي لَقَفْ ہوتا ہے کسی چیز کو پھرتی سے لینا چاہے ہاتھ سے یا مو سے مو سے لے تو ہڑپ کرنے کے معنوں میں اور ہاتھ سے لے تو اچھک لینے کے معنوں میں اَلْقَفْ کا کیا مانا کسی چیز کو تیزی کے ساتھ لے لینا اور کسی چیز کو ہڑپ کر جائے اِنَّمَا سَنَعُ قَيْدُ سَاحِر بے شک جو انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ایک جادوگر کی چال ہے یہاں ایک سمراد کوئی ایک خاص شخص نہیں بلکہ اسم جنس یہ تو سب جادوگروں کی چال ہے یہ تو جادوگری ہے اور جادوگری کی حقیقت کیا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَا اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے حَيْثُ اَتَا یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ ہر اس شخص کا خوف نکال دینے والی جو جادو کے وہم سے ڈر ڈر کے مرتے ہیں اور مر مر کے ڈرتے ہیں پُلَا نے جادو کر دیا اور وہ جادو کر دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اس چیز میں کچھ نہ ہو اور وہاں کچھ نہ ہو بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت نہیں اور جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا یعنی دنیا میں بھی وقتی طور پر کسی کو تھوڑا بہت ستا سکتا ہے لیکن جادوگروں کے ہاتھ میں کسی کی تقدیر نہیں نہ اچھی نہ بری اور آخرت میں بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا پس ڈال دیے گئے گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں سورہ شعرہ میں آتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے حارون اور موسیٰ کے رب پر اب اکھی کہ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام نمبر ون ہے اور پھر حارون مددگار ہے لیکن یہاں پر کلام میں خوبصورتی کے لیے کیونکہ یہ جو کھڑی زبر ہے اس کے ساتھ ہی سارے لفظ ختم ہو رہے نا یہ ردم ہے اتا موسیٰ پوری سورت کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى جس چیز سے پھر آن ڈرتا تھا وہ ہو گئی سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر یعنی فوراں جھگ گئے یہ بے اختیار سجدہ تھا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بات تھی نا کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ اس نے ان کا کانفیڈنس تو ختم کر دیا تھا اس کے بعد ان کے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس اختلاف کی وجہ سے یہ اصل میں کمزور ہو چکے تھے اور آخری بار کیا تھا کہ اسا نے سب کچھ نگل لیا تو بگننگ وہاں ہوئی تھی اینڈ یہاں ہوا تو فوراں سجدے میں گر گئے ایمان لے آئے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ فیرون بولا تم اس پر ایمان لے آئے اس کی بات مان گئے آمَنَ لَيْكَا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات مان گئے قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کی بات مان گئے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرِ بے شک وہ البتہ تمہارا یہ بڑا ہے یعنی جادو میں تم سب سے بڑا ہے الَّذِي جس نے عَلَّمَكُمْ سِخْایا تم کو السِّحْرَ جَادُو یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب سکھایا فَلَأُقَتِّ عَنَّ أَيْدِيَكُمْ پس البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو قَتَّعَيُ قَتَّعَ تَقْتِيَكُمْ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں خوب خوب کٹوں گا وَأَرْجُ لَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو بھی مِنْ خِلَافِنِ خِلَاف سَمْسٍ جیسے محابرم کہتا ہے تمہارے ٹانگیں توڑ دوں تو یہاں اس نے کیا کہا کہ لِٹرلی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ دوں گا اَوپوزٹ یعنی دائیں ہاتھ توبائیں پاؤں وَلَا اُسَلِّ بَنَّكُمْ اور میں ضرور تم کو سولی چڑھا دوں گا اُسَلِّ بَنَّ سواد لام بیس کا روٹ ہے سلب کہتے ہیں سخت چیز کو اور سلب کہتے ہیں کس کو سلب سلبی بیٹا پشت کو پشت کو اور پشت جسم کا مضبوط ترین حصہ ہوتی اور سلیب میں یعنی سولی میں پہلے درمانے میں پشت کو کسی درخت کے ساتھ باندیا جاتا تھا یا ٹھوک دیا جاتا تھا وَلَا اُسَلِّ بَنَّكُمْ وہ سخت ترین سزا تھی ہے فی جذوع النخل جذوع جزعن کی جمع ہے جذعن کہتے ہیں تنے کو کہاں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا الٰ جذعن نخلت فی جذوع النخل میں خجور کے درختوں پر تم کو ٹانگ دوں گا سولی چڑھا دوں گا اور آپ دیکھیں کہ فی جذوع فی کیا ہوتا ہے ان میں تنے کے ساتھ ویسے تو ٹھوکا جاتا ہے لیکن تنے میں تم کو ٹھوک دوں گا یعنی بہت شدت ہے اس کلام میں جذوع یعنی تنے میں اب تنے کے اندر تنے کے اندر جو ہے وہ اس میر کسی کو ڈالنا وہ سخت لفظ بول رہا ہے وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّا اور البتہ تم ضرور جان لوگے اینا شد عذابا کونسا ہم میں سے زیادہ شدید ہے عذاب کے اعتبار سے کس کی سزا زیادہ سخت ہے وَأَبْقَا اور زیادہ دیر تک رہنے والی اشد کا مطلب زیادہ سخت زیادہ شدید عذاباً عذاب میں یعنی سزا میں اور ابقہ باقی رہنے والی کس کی سزا سخت اور باقی رہنے والی ہوگی قَالُوا وَسَبْ بُولَے کون جَادُگَر لَن نُؤْفِرَكَ ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہ دیں گے عیسار سے ہے روٹ اس کا اثر ہے اثر کہتے ہیں نشان کو ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے یعنی موسیٰ پر یا موسیٰ کی بات پر اَلَا مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اوپر اس کے جو آ چکا ہمارے پاس بیینات میں سے یعنی کھلے کھلے دلائل ہمارے سامنے آگئے اللہ کی نشانیاں آگئیں اور پھر بھی ہم تیری بات مان لیں یہ نہیں کر سکتے ہم وَالَّذِي فَطَرَنَا اور وہ جس نے ہم کو پیدا کیا کون اللہ تعالی ہم تجھے اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے پرائیٹی نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ ہم پر حقیقت کھل گئی ہمیں بات سمجھ آگئی فَقْدِ مَا أَنْتَقَاضِ پس کر گزرو جو تم کرنا چاہتے یہ بھی قضا صحیح ہے فیصلہ کر فیصلہ کر لو جو تم نے فیصلہ کرنا ہے چکا دو ہمارا فیصلہ جو تم چکانا چاہتے ہو اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بے شک تو فیصلہ چکا سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا الحیات الدنیا کیا ہے ذرف الزمان ہم اپنے اللہ کی طرف چلے جائیں گے اس سے جاملیں ہمارا کیا نقصان ہے یہ ہے وہ ایمان جو انسان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خوف کا علاج کس میں ہے پھر ایمان لانے میں اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر یہ کس کا کال ہے جادو گروں کا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا تاکہ وہ بخشتے ہمارے لئے ہماری خطائیں وہ ہمارے گناہ ماف کر دے وَمَا اور جو یعنی وہ ماف کر دے جو اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ تُو نے مجبور کیا ہمیں زبردستی کی تُو نے ہم پر علیہِ اس کے معاملے یعنی جس چیز پر تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا کس پر مجبور کیا تھا مقابلہ کرنے پر کیونکہ وہ جو تنازہ ہو گیا تھا نا بیچ میں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا جادو گروں نے کہ ہم نہیں جاتے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے جو تبلیغ کی تھی کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَدْمَا مت یہ کام کرو تو ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی تھی ان میں سے کچھ کیا کہنے لگے ہم نہیں مقابلہ کرتے فیرون نے کہا کیسے نہیں کرتے تمہیں کرنا ہے تو وہ مجبور کر کے لے آیا تھا مقابلے پر تو اس کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا تھا اب یہ اس پر شرمندہ تھے نادم تھے کہ یارب تو ہمیں معاف کر دے اور یہ جو اس فیرون نے ہم سے مجبور کر کے کام کروایا موسیٰ کا مقابلہ اس پر بھی تو ہم کو معاف کر دے مِنَ السِّحْرِ جَادُو مِسِي وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا یعنی تم سے بڑھ کر بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دینے والا ہے اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا بے شک بات یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا کسور وار ہو کر فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ پس بے شک اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے کیا ہے وہ جہنم لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ مرے گا اس میں اور نہ جئے گا جہنم کا یہ رخ یا جہنم کا یہ جو اثر ہے یہ بہت ہی سخت قسم کا ہے کہ وہاں جا کر کوئی مر نہیں سکے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص زیادہ جل جائے تو اس کی نیوز بھی جل جاتی ہیں اب کیا ہوتا ہے جلنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے وہ پھر زخم بنتے ہیں ان کی ایک الگ بات ہے لیکن جلنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے کہ تھرڈ ڈگری پر نیوز بھی گئے سب ختم ہو گیا لیکن دوزخ میں ایسا جلنہ نہیں ہوگا کہ جس سے تکلیف کا احساس ختم دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی زیادہ جل جائے تو بچتا ہی نہیں مر جاتا ہے لیکن وہاں آگ میں کوئی مرے گا بھی نہیں اور زندگی کیا ہوگی وَلَا يَحْيَا وہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہوگی دیکھیں کہ تھوڑا سے بھی سر در دو پیٹ میں در دو کس چیز کو دل چاہتا ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ زندگی کیا زندگی یعنی جب در دوری ہوتی انسان کو کسی بھی جگہ تو وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی سب کے لئے فرمارے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کر کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ملاقات کرنے قَدْ عَمِلَ السَّالِحَاتِ تحقیق اس نے عمل کیے ہوں گے اچھے فَأُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى تو ایسے ہی لوگوں کے لئے بلند درجے ہوں گے اُلَا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سماوات کے ساتھ اور یہاں درجات کے ساتھ کیا ہے وہ بلند درجات؟ جَنَّاتُ عَدْن عَدْن کے باق تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدی نفیہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُمًا تَزَكَّا اور یہی بدلہ ہے ہر اس شخص کا جو تذکیہ اختیار کرے اور تذکیہ کیا ہوتا ہے؟ کناہوں سے پاکیزگی کفر سے پاکیزگی صحیحین کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اہلِ جنت اوپر والے کمرو والوں کو یعنی اوپر کے محلات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں ڈبڈباتے چمکتے ستارے کو تم دیکھتے ہو صبح یا شام کو ایک ستارہ ہوتا ہے نا جو سب سے منمائی چمک رہا ہوتا ہے تو جنت کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ بلم درجو والوں کو اتنا اچھا اور دور ان کے محلات اور جنت کو چمکتا دیکھیں گے جیسے تم ستارہ دیکھتے ہو دور اتنا فاصلہ ہوگا اتنی انچائی ہوگی صحابہ نے کہا پھر انبیاء کے مراتب تک تو ان کے علاوہ کوئی نہ پہنچے گا فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی وہ بھی انبیاء کے ساتھ ہی ہوں گے یعنی ان کے درجے بھی بلند ہوں گے یہ بلند درجے صرف انبیاء کے نہیں بلکہ کس کے ہوں گے جو بھی ایمان لاکر نیک عمل کرے اور اللہ کے آگے جھک جائیں کیونکہ اپنے آپ کو توڑنا اور اللہ کے آگے حقیقی معنوں میں جھکنا انسان کے لئے بلندی کا سبب بنتا ہے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے توازہ اختیار کرے گا اللہ اس کو اوچا کر دے گا عزت مرتبے میں بھی اور مقام میں بھی بہت بلند چلی تلاو سن لیتے ہیں تلالہ کس کے لئے ہے من تزکہ تو اصل چیز کیا ہے تزکیہ صفائی دلوں کی بھی اور ظاہر کی بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن میکنم 100% the best application to understand quran study with flashcards word list learn 25% of quran vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice جل At حق وقت الحق 5 which are کراک Wenn ان 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 처� موسیقی موسیقی